خبردار اپنی اولاد کو ایسی بننے سے بچا لو سنیے ان کو کسی عالم کے پاس بٹھائیں جس طرح مہنگی مہنگی فیصے دے کے دنیا کے بلے لگانے کے لیے ساری زندگی کھپا دیتے ہو اور پتہ اس وقت چلتا ہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا اور بیٹے کو دعائیں بھی یاد نہیں ہیں کہ اپنے باپ کے لیے جنازے پہ دعائیں ہی کر لیں اس سے بڑی حسرت اس سے بڑی محرومی کیا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو چھوک دیتے ہیں اپنے ذوق اور شوق میں اور دین نہیں پڑھاتے اور حالت یہ ہے کہ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں کتنے یہ سب کچھ پڑھے ہوئے ہیں ان کو بٹھا کے پوچھئے بیٹا میں اگر فوت ہوگیا غسل دے دو گیا تو میں پتہ ہے غسل کیسے دیتے ہیں کتنی چادریں ہفی ہیں کیسے دفنا ہوگے نہیں پتہ آگا اس پچیس سال کی دونکری کے لیے اولادوں کو جھوک دینا اور کھربوں سال کی زندگی جو جنت کی ہے قیامت کے بعد یا جہنم کی ہے اس کے بارے میں انسان کوئی سوچے نہ کہ کہاں جائے گی اولاد لوگ ڈرتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا کبھی یہ بھی ڈرا کرو کہ قیامت کے دن میرے بچوں کا کیا بنے گا یہ اولاد امانت ہے السلام علیکم دوستو اسلام نے جہاں بہت سی چیزوں کو اہمیت دی ہے وہیں اولاد کی تربیت کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے یہ اولاد انسان کی کمائی ہوتی ہے اور یہ اتنی اہم ہے کہ یہ ماں باپ کو جنت میں بھی داخل کروا سکتی ہے اور دوزخ میں بھی داخل کروا سکتی ہے لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں صرف اخلاق سکا دینا صرف اچھی پڑائی پڑا دینا یا کوئی ہنر سکا دینا ہی کافی نہیں ہے صرف یہی تربیت نہیں بلکہ اصل تربیت ان کو دینی تعلیم دینا ہے یاد رکھئے جس طرح اللہ اس کی عطا کی ہوئی دوسری چیزوں کے متعلق آپ سے سوال کرے گا اسی طرح اولاد کے متعلق بھی اللہ آپ سے سوال کرے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ہر معاملے میں صحیح رہنمائی فرمائے آمین